فرینز کافکا ایک جرمن عدیب گزرے ہیں ایک دن وہ برلن کے پارک میں واہ کر رہے تھے تو انہیں ایک چھوٹی سی بچی ملی جو رو رہی تھی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی سب سے پسندیدہ گڑیاں کھو گئی ہے کافکا نے بچی کے ساتھ مل کر گڑیاں ڈوڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے کافکا نے بچی سے کہا کہ وہ کل وہی ملے اور وہ ایک مرتبہ پھر گڑیاں ڈوڑنے کی کوشش کریں گے اگلی دن جب گڑیاں نہیں ملی تو کافکا نے بچی کو ایک حد دیا جو کہ اس گڑیاں نے لکھا تھا خط میں لکھا تھا کہ میری دوست رو مت میں دنیا گھومنے جا چکی ہوں اور میں تمہیں اپنے حیرت انگیز سفر کے بارے میں بتاؤں گی یوں ایک ایسی کہانی کی ابتدا ہوئی جو کافکا کی زندگی کے احتتام تک رہی بچی سے ملاقاتوں کے دوران کافکا اس گڑیاں کے خطوط پڑتے جس میں حیرت انگیز سفر اور مزے مزے کی کہانیاں ہوتی جسے وہ بچی اپنے گڑیاں کے خطوط سمجھ کر پڑتی اور اسے دلی سکون ملتا بل آخر ایک دن کافکا نے اس بچی کو ایک گڑیاں لا کر دی اور کہا کہ اس کی گڑیاں دنیا کے سفر سے برلن واپس آ گئی ہے بچی نے کہا کہ یہ گڑیاں تو بالکل بھی میری گڑیاں جیسی نہیں لگتی کافکا نے بچی کو ایک اور خط دیا جس میں گڑیاں نے لکھا تھا کہ دنیا بھڑ کے سفر سے میں تبدیل ہو گئی چھوٹی مصوم بچی نے گڑیاں کو گلے سے لگایا اور گھر کی را لی ایک سال بعد کافکا کی موت واقعہ ہو گئی کئی سال بعد جب وہ بچی اپنی جوانی میں داخل ہوئی تو ایک دن گڑیاں کو الٹتے پلٹتے اس کے اندر سے فرانس کافکا کا دستخط شدہ ایک خط ملا جس پر لکھا تھا ہر وہ چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں ایک دن وہ گم ہو جائے گی لیکن بالاخر کسی اور صورت میں ہی سہی وہ محبت آپ کو ضرور ملے گی یہ بات سچ ہے کہ محبت کبھی بھی مرتی نہیں محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے آپ کے دلوں میں آپ کی سانسوں میں آپ کی یاد ہو لیں بہت شکریہ